بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر امریک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزیننگ انفارمیشن کے پیٹ فارم سے میں آج آپ کو سپر ایلیویشن کے منتعلق بتاؤں گا سپر ایلیویشن کمپلیٹ کلپلیشن اور اس کے ساتھ اس کی سلوپ اور ایلیویشن وغیرہ اور اس کی شولڈر سلوپ اور کمپلیٹ ڈیٹا میں آپ کو اس پروگرام کے اندر بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے بہت ہی سانی طریقے ساتھ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ آپ کو سامنے پہلا ٹرانزیشن لیندھ کا فارمولہ وغیرہ لگا ہوا ہے اس کو ہم سالف کر کے بتائیں گے ساتھ اس کے ایگزمپلز وغیرہ بھی ہوئیں گی ساتھ ریورس کراؤن رن آف لیندھ اور اسی طریقے سے رن آوٹ لیندھ وغیرہ اس کے پورے فارمولے کے ساتھ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم آپ کو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر اسی طریقے سے اس کے وغیرہ اس کی سلوپ ٹر کی سلوپ اور مکس الیویشن اور اسی طریقے سے انڈ پورشن اس کا مطالب پہ بتاؤں گا اس کے اندر میں آپ کو شولڈر کا مطالب کو بتاؤں گا کہ آپ شولڈر کی سلوپ کو کیسے کلکیٹ کریں گے اور اس کے وغیرہ کو آپ کیسے بہت ہی سانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں اور اس کو خود کلکیٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے گون ڈیٹا نظر آرہا Thomacci کے اندر max super elevation, cross slope, sc speed factor اور width of half pavement اور اسی طرح PC station اور curve length کے فارمولے ہیں. Max super elevation کے اندر آپ کے اندر ڈرائنگ کے اندر جو max super elevation دیا گیا ہوگا وہ آپ نے ادھر انٹر کرنا ہے وہ 6% ہے 5% ہے 4 ہے جتنا بھی ہے وہ اسی طرح cross slope آپ کے پاس 2.5% اور 1.5 1 جتنی بھی ہے وہ آپ نے انٹر کرنا ہے. اس طرح یہ sc speed factor ہے. یہ سٹینڈر فیکٹر کے ٹیبل آگا. یہ آپ کی ڈرائنگ کے سٹیارٹ میں super elevation کا جہدھر portion ہوتی ہے. اس کے اندر بھی یہ لگا ہوتا ہے. نہیں ملتا تو آپ اس سے لے لیں. یہ آپ کے پاس آپ یہ دیکھیں یہ 0.20 کے ساب سے 0.75 کا speed factor اور 0.50 کے ساب سے آپ اس کے اندر 0.65 کا factor آپ انٹر کریں گے اور یہ آپ کے سارے چیزیں چیزیں ہوتی جائیں گے. اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس 100 والا ہے گا. آپ ادھر 0.44 کا آپ factor انٹر کر دیں گے. اگر آپ کی design speed 100 ہے اور اس اسی طریقے سے نیچے 110 design speed 110 km اور اس کے ساب سے 0.41 کا آپ speed factors میں آپ لگائیں گے تو اس ساب سے آپ کی change جائے گی. تو یہ ہمارے پاس جو design speed ہے یہ ہمارے پاس 80 km کے ساب سے اور 80 km کے ساب سے ہمارے پاس ادھر 0.50 کا speed factor لگ رہا ہے جو ہم نے ادھر لگا دیا ہے. اسی طریقے سے road worth کی design road کی worth ہے کہ جتنا آپ کا asphalt area ہوگا اس کو divided by two کر دیں گے. ادھر میں پاس 20 میٹر تھا. میں اس کو divided by two کرتا ہوں. جو 10 میٹر میں پاس road کی worth آ جائے گی. یہاں worth کے ساب سے ہو جائے گا. یہ ستیکھ سے یہ پیسی station ہے. آپ رنگ کے اندر جس area کا supervision ہی ہے. اس گرف کا پیسی station اور اس کی LCC length ادھر آپ انٹر کر دیں. تاکہ یہ آپ کو پیسی پوائنٹ سے لے کے اور پیٹی پوائنٹ تک کی complete calculation آپ اس میں بہت دسانی کے ساتھ کر لیں. تو یہ دیکھئے میں پاس panel بنا ہوتا ہے. اس کو میں فیلال hide کر دیتا ہوں. اور start کرتے ہیں تی آر length کے ذریعے data میں نے printer کر لیا ہے. یہ تی transaction length کا فارمولا ہے. max sc plus cross slope divided by sweet factor multiplied by half pavement. یہ در میں نے ساتھ در لکھے ہیں میں six plus two point five divided by point fifty multiplied by ten. تو اس کو میں ابھی در calculate کرتا ہوں. یہ آپ کو سامنے calculator کے اندر بھی نظر آ رہا ہے. آپ اس کو manual calculate کر سکتے ہیں اور excel کے اندر بھی یہ دونوں طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس طریقے سے آپ اس کو اسے calculate کریں گے. اور اس میں کر سکتے ہیں. یہ دیکھئے اس میں میرے پاس فارمولے کے ساپ سے one seventy meter. اس کی تی آر length آئی ہے. total transition length. یہ آپ کے پاس جدہ سے آپ کا super elevation start ہو رہا ہے اور جدہ end ہو رہا ہے. max super elevation کی جگہ پہ. اس میں TL اور run off دونوں lengthیں شامل ہیں. یہ independent فارمولا ہے. اور اسی طریقے سے یہ reverse crown والا فارمولا second. اس میں max sc minus cross slope divided by sc speed factor اور multiplied by half pavement ویرت ہے. یہ آپ کو دونوں طریقے سے نظر آ رہے ہیں calculator کے اندر. یہ reverse crown جدہ آپ کے پاس دونوں سیڈے ہیں. آپ کی partially super elevated ہو جاتی ہیں. آپ کی right side اور left side دونوں. وہ اس portion ہے. reverse crown کا section. اس کی یہ آپ کے پاس seventy میٹر length آ جائے گی اس فارمولے کے ساتھ سے کوئی اسی طریقے سے یہ run off length اس کا فارمولا ہے max sc اور یہ آپ کو سامنے نظر آ رہے گا. یہ point b سے لے کے point e تک جا رہے گا. اور یہ سارے independent فارمولے الاد الاد ہیں. یہ max sc plus half pavement width divided by sc speed factor. یہ آپ کریں گے تو یہاں کے پاس run off کی length آ جائے گی one twenty میٹر. یہ run off length آپ کے سامنے sketch کے انتر نظر آ رہا ہوگا. یہ آپ کے run off length ہوئے گی. آخر میں run out length ہے. کہ آپ run out length کو کیسے calculate کریں گے. اس کے پر یہ فارمولا ہے run off length multiplied by cross slope. one twenty جو ہم نے last time یہ run off کی calculate کیا تھا. اس اس کو multiplied by cross slope کے ساتھ کر کے اور divided by max separation آپ کر دیں گے تو یہ آپ کو پاس tl کی length آ جائے گی. یہ دیکھیں ہمارے پاس اس کے چاروں طریقے سے اور ڈیفرنٹ طریقے سے الاد الادہ فارمولے کے ساتھ ہم اس کی lengthیں calculate کی ہیں. اور یہ آپ ایک calculate کر کے بھی باقی ساری کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں rank کے ساتھ سے بھی آپ کے پاس ساری اس کی length الاد الادہ separate طریقے سے نکل آئی ہیں. اور یہ ادھر سے بھی آپ اس table کے اندر جو بھی آپ chaining کریں گے اپنے vertical super relation plan کے ساتھ سے تو وہ آپ جو بھی chaining کریں گے آپ کا complete TR length SR length اور reverse crown آپ کا automatically chaining ہوتا جائے گا. اگر آپ fits میں کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے تو آپ ادھر سے اس کی جو ویرت ہے گی یہ half pavement width اس کو آپ just fits میں آپ convert کر دیں گے. جو بھی ویرت آتی ہے. ادھر دیکھیں ten میٹر کے ساتھ سے 32.808 آئی ہے اور اس کے ساتھ سے یہ نیچے fits میں سارے اس کے length TR length وغیرہ سارا کو جایا گیا ہے. اس کے اندر جو آپ table نیچے ہمارا پاس تھا uh metric والا اوپر ہمارا پاس fit والا ہے. اس کے ساتھ سے آپ دیں گے. نیچے ہمیں ایٹی کلومیٹر کے ساتھ سے کی تھی تو ایٹی کلومیٹر کے ساتھ سے اگر ہم میل میں اس convert کرنا تو 50 میل بنتے ہیں اور اس کا sweet factor .50 ہیدھر لگا ہوا ہے تو یہ اس کا آپ کا ٹی آر لیندھ کلومیٹ کرنے کے بعد آپ کو سپری elevation drawing کے اندر ایک table دیا گیا ہوگا جس کے اندر کے وہ آپ کو بتایا گیا ہوگا. پی سی پوائنٹ سے آپ نے one third آگے کرو والی سیڈ پہ جانا ہے اور پی سی پوائنٹ سے back side پہ two third آپ نے back side پہ آنا ہے تو اس کے لیے simple سا ایک فارمولا ہے اس میں کوئی ایسی مسئلوالی بات نہیں ہے آپ two divided by three کر دیں گے تو آپ کے پاس اس پرسیڈے جا جائے گی یہ دیکھیں میرے پاس 67% آئی ہے اس کی پی سی پوائنٹ سے پیچھے اور one divided by three کریں گے تو آپ کے پاس 33% اس کی length آ جائے گی تو مطلب ہے کہ ہمارے پاس 67% پی سی پوائنٹ سے پیچھے اور 33% پی سی پوائنٹ سے اندر آئیں گے تو آپ نے run of length کو 67 اوپر ملٹیپلائیڈ بائی کر دینا ہے تو آپ کے پاس length آ جائے گی دیکھیں میرے پاس آئی ہے eighty point four meter اسی طریقے سے آپ one twenty میں سے eighty point four minus کر دیں گے تو آپ کے پاس internal length آ جائے گی thirty nine point six میرے پاس آئی ہے اس کو آپ one twenty ملٹیپلائیڈ بائی point three three کریں گے تو وہ بھی آپ کے پاس اسی طریقے سے یہ length آ جائے گی ہمارے پاس ایسا رن آف کی length آ گئی ہے اس کے ساب سے ہم اس کی آئی ڈی کلکلیٹ کر سکتے ہیں سٹارٹ اسٹیشن رن آف کا ہمارا پاس جیدھر سے ہو رہا ہم پی سی پوائنٹ کے اسے پر یہ eighty point four کو ہم منس کریں گے تو مہارا پاس اس کی آئی ڈی آ جائے گی ہمارا پاس اور اسی طریقے سے پی سی پوائنٹ کے اندر thirty nine point six zero پلس کریں گے تو ہمارا پاس max super elevation جیدھر sr length ہمارا پاس end ہو رہی ہے اس کی آئی ڈی آ جائے گی اور یہ ون ٹوئنٹی میٹر یہ آپ کے سامنے آ ڈی ہم نے بنا دیئے اسی طریقے سے یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں رن آوٹ tangent length کی آ ڈی ہے آپ کے پاس پہلی آ ڈی آ گئی تھی رن آف کی اس میں سے آپ منس ففٹی میٹر کر دیں گے تو آپ کے پاس tangent land out کی start آ ڈی آ جائے گی اور end آ ڈی آپ کے پاس وہی three twenty جو رن آف کی آ ڈی آئی تھی اسی طریقے سے آپ کے پاس یہ در reverse crown والا section ہے اس کے اندر آپ کے پاس رن آف کا end آ جائے گا پہلے نمبر پہ اور دوسری نمبر کے اندر four forty کے اندر سے آپ ٹی آر length اس کی جو reverse crown کی ہم نے calculate کی تھی وہ آپ منس کر دیں گے تو آپ کے پاس reverse crown کی آ ڈی آ جائے گی four forty سے لے کے three seventy تاک پہ اسی طریقے سے یہ ٹی آر length ہے اس میں سے سب سے پہلے آپ tangent length کو آپ ادھر enter کر دیں گے اور sr length کو آپ اس کا جو end ہوئے گا وہ آپ ادھر enter کر دیں گے تو یہ total ٹی آر length کی ڈی آپ کے سامنے آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہیں یہ پوری ڈی آ گئی ہیں ساری ادھر یہ ڈرائنگ جو جس میں جیٹر لیا تھا اس کے اندر بھی آپ cross کا چیک کر سکتے ہیں میں پاس ٹی آر length one seventy میٹر اور reverse crown کی length seventy میٹر آئی ہے اسی طریقے سے یہ اس کی ڈی وزارہ سامنے ہیں آپ اس کو پاؤس کر کے دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے یہ ابھی ان ڈیس کے سامنے آپ ڈرائنگ کے سامنے میں آپ کے ادھر اس کی سلوپ کو انٹرکار دیتا ہوں کہ فور ٹی کے آگے بھر پاس میکس سپرائلیویشن تھا پلس سیکس اور مینس سیکس اور اسی طریقے سے ہی آپ کے پاس ریورس crown کا اس ٹیشن اس کے آگے جو جو سلوپ بنتی ہے وہ میں ادھر انٹرکار دی ہے باقی یہ three seventy والی سلوپ یہ فرمولے کے ساب سے کلکریٹ ہوئے گی یہ دیکھیں فرمولہ آپ کے سامنے آ رہا ہے max x x is equal to max sc minus cross slope divided by tr length یہ آپ کے سامنے کلکریٹ بھی ہو رہا ہے six point two point five divided by tr length کو آپ کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس x کی value آ جائے گے یہ parameter سلوپ ہے اسی طریقے سے آپ parameter سلوپ کو ملٹیپلائیڈ بائی seventy میٹر کر کے اور اس میں سے ہم six کو منس کر دیں گے یہ فرمولہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اس حساب سے اس کی سلوپ کو آپ کلکریٹ کر سکتے ہیں اس کی دوسری سلوپ ہے آپ لکھنے کو تو لکھ سکتے ہیں لیکن فرمولے کے ساپ سے کلکریٹ کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گی یہ دیکھیں ریورس کاؤن کا سیکشن جہتر ہمارے پاس دونوں سلوپ جا رہی تھے وہ سکس پرسنٹ سے لے کے اور مینس ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ تک آ گئی اسی طریقے سے رن آف کی اینڈ آئی ڈی پہ پلس سکس اور منس سکس سلوپ ہے اور جو سچارٹ ہوئے گی ادھر آپ کے پاس زیرو زیرو کی سلوپ آئے گی وہ زیرو زیرو کی سلوپ آپ نے کیسے کلکریٹ کرنی ہے وہ آپ اسی طرح فارمولے کے ساپ سے اوپر آپ نے x value کو آپ نے کلکریٹ کیا ہے اس کو multiply by کر دیں max sc minus 0.05 multiplied by sr length کو آپ کلکریٹ کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے زیرو زیرو سلوپ آ گئی ہے یہ اس فارمولے کے ساپ سے آپ کی tr length پیدر سے cross check ہو گئی اور آپ کی سلوپ بھی اسی طریقے سے tangent length ہے گی اس کے سٹارٹ minus 2 دونوں سائیڈوں پہ آئے گا آپ کے پاس اور اسی طریقے سے end وال جو آپ کے پاس sr کی length آ گئی ہے آپ کی typical section کے ساپ سے reverse crown ہم نے پر کروڑ کر لیا ہے ادھر تک یہ 250 جائے گی تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ڈیز کے ساپ سے run out length اور run off length reverse crown اس کی سلوپس وغیرہ ساری اس ساپ سے آپ بہت یسانی کے ساتھ کلکریٹ کر سکتے ہیں رائٹ اور لیٹ دونوں سائیڈوں کے اوپر کہ آپ کے پاس سی سلوپس کو آپ کیسے کلکریٹ کریں گے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اب وہ پینل جو ہم نے شروع میں ہائٹ کیا تھا اس کو ہم ہائٹ کر لیتے ہیں اور اس کو آر ڈیز کو دیکھیں یہ start run off station جو ہم نے کلکریٹ کیا ہے zero plus two seventy آ گیا start run off station zero plus three twenty وہ آپ ادھر سے execute کر کے direct اس کے اندر ادھر سے enter کریں گے select کر کے تو یہ آپ کے پاس آتا جائے گا تو اسی طریقے سے پی ٹی پوائنٹ آپ کلکریٹ کرنے کے لیے آپ کو پی سی پوائنٹ پلس LCC کو آپ پلس کر دیں گے تو آپ کے پاس پی ٹی پوائنٹ آ جائے گا آپ کا اور پی ٹی پوائنٹ کا طریقہ کار وہ ہی one third آپ کا پی ٹی پوائنٹ سے اندر سپریڈیویشن کی طرف کرو کی طرف اور سکس سی سیون پرسٹ آپ کا نامل کرون کی طرف آئے گا تو اس میں سے آپ یہ دیکھیں یہ end max sc جو آپ کے پاس آئے گا پی ٹی پوائنٹ میں سے وہ آپ ادھر سے منس کر لیں گے 39.6 جو ہم پہرے کلکریٹ کاش چکے وہ منس کریں گے تو آپ کے پاس max سپریڈیویشن کے لیے آ جائے گا جو کہ sr length کا end ہوئے گا اور اسی طریقے سے آپ end reverse crown والے section کو 70 میٹر جو ماں پا لنس ہے ہی تھی وہ آپ اس کے اندر station کے اندر پلس کر دیں گے اسی طریقے سے آپ max sc کے اندر 120 میٹر sr length کی rd پلس کر دیں گے تو وہ آپ کا end ہو جائے گا اور اسی طریقے سے run out length کو بھی آپ ادھر سے لے کے ادھر تک پلس کر دیں گے اس کے اندر تو یہ آپ کی پوری rds اس طریقے سے یہ بن جائیں گی ساری اسی طریقے سے آپ نے جو slow بنائی تھی ان کے آگے اس situation کو آپ دوبارہ paste کر دیں گے آپ کے پاس جدھر آپ کے پاس end max super division end ہو رہا ہے اور آپ کے پاس reverse crown وغیرہ ہو رہا ہے وہ آپ نے اسے pro calculation کر لیے جسٹ آپ نے اس کے اندر پیسٹ کرنا ہے اپنی اور اس کی slope آپ کی rd calculate ہوئی ہے اگر آپ نے ہمارا چینل subscribe نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور subscribe کیجئے تو اس طرح یہ rd آپ ساری اس کے اندر لگا دیں گے تو یہ آپ کی right اور left side pt side والی بھی پوری sr length کے ذریعے آپ کی بہت ہی صانی کے ساتھ دیکھیں جس طرح آپ نے صرف آپ نے محنت کرنی ہے پی سی پوائنٹ آلی سیٹ پہ باقی دوسری pt side کے اوپر آپ کے پاس بہت ہی صانی کے ساتھ یہ station اور اس کی slope calculate ہو جائیں گی یہ دیکھیں یہ میں پاس پیلے بنیوی تھی پوری شیٹ اس کو میں ادھر سے raise کرتا ہوں اور دوبارہ اس کو نائس ری کے ساتھ اس کی super elevation TR length کی slopes اور اس کی elevation کو calculate کریں گے ہم یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ slopes وغیر ہم نے ساری ادھر نکال لے تھے یہ بہت ہی صانی کے ساتھ station کے مدد سے تو یہ آپ کے سامنے ادھر x value calculate ہوئی یہ x value ہوئی جو ہم نے parameter slope calculate کی تھی max sc plus class slope divided by TR length تو آپ ادھر سے اس کو six plus two point five divided by one seventy TR length پر آپ پورا divide کریں گے اس کو کیونکہ TR length کے حساب سے یہ ساری calculation ہونی ہے تو یہ میں پاس جو x کی value آئی وہ point zero five کی آئی اور y is equal to آپ کی slope کے برابر آئے گا تو آپ اس کو دیکھیں اندر سے inter start آپ کے پاس اگر آپ start pc point سے آ رہے ہیں تو آپ cross slope اس کے اندر پہلی id کا اندر انٹر کر دیں گے منس two point fifty اور اس کے پر اس کا جو formula ہے اور یہ ساتھ آپ کو distance کا panel نظر آ رہا ہے ڈز بنی ہوئی ہیں آپ اس کا internal distance آپس میں نکال لیں گے ڈز کو منس کر کے اگر آپ کا پاس پہلی ڈی راؤنڈ figure میں نہیں ہے تو آپ اس کو راؤنڈ figure میں لے آئیں گے اور اس کے بعد two seventy two eighty two ninety کو پر سے چلیں گے اور ان کا آپس میں total distance آپ calculate کر لیں گے total distance آپ کا جتنا آ رہا ہو گا وہ zero سے لے کے one seventy اگر آپ کی ٹی آر length آئی ہے تو one seventy آئے گا اور جسے دو سپ revolution کے ساب سے panel ادھر بنے ہوئے ہیں سارے وہ میں نے بنا دیئے ہیں ادھر تو آپ اسے سابسی distance ادھر calculate کر لیں گے سلوپ کا فارمولا ہے cross slope minus bracket start x multiplied by distance تو یہ آپ اسی طرح سے میں یہ سامنے انٹر کرتا جا رہا ہوں یہ آپ کے سامنے minus two percent کے سلوپ ادھر آ گئی ہے تو یہ میرے پاس سلوپ آئی ہے zero plus two eighty کی آئی ڈی کے اوپر تو یہ میں آپ کو ادھر دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں آپ ادھر سے two point five cross slope plus bracket start کر رہے ہیں point zero five x value اور multiplied by ڈیس دس میٹر distance جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ کر لیں اسی طریقے سے آپ نیچے وہی فارمولا لگائیں گے جسٹ آپ distance change کر لیں گے تو آپ کے پاس سلوپ آتی جائے گی یہ تھرڈ فارمولا اس طریقے سے جسٹ آپ نے اس کے اندر distance change کرنا ہے اور x value آپ کے پاس memory کے اندر save ہے تو اس کا فارمولا کرنے کے بعد آپ نے پہلی cross slope کے اندر کو lock کر دینا ہے ڈالر سین کے ذریعے جس طرح یہ میں سامنے کر رہا ہوں اور اس پر جو x value ہم نے نکالی تھی پر میٹر سلوپ کی اس کو بھی lock کر دینا ہے distance آپ کو continue چلے گا اور اسی طریقے سے یہ آپ کا یہ memory جس طرح calculator کے اندر آپ memory save کر لیتے ہیں وہ excel کے اندر آئے گا آپ کو side کے اندر یہ calculator کے اندر میں cross slope کرتا ہوا نظر آ رہا ہوں پر ہم نے پور پوری slopes آپ اس طریقے سے اس کے سپریلیشن کی slope پورے distance کے اوپر ساری calculate کر سکتے اور اسے formula بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ left side کے اوپر آ جائیں left side کے اوپر دیکھیں ہم نے جو cross reverse crown تک جو ہمارے پاس RD تھی وہ minus two point fifty تھی ہم نے reverse crown تک ادھر سے minus two point five تک اس کو cross slope انٹر کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو ہمارے پاس right side کے اندر جو slope calculate ہوئی تھی وہ ہم نے just ادھر انٹر کر دینا نہیں ہے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس zero plus four hundred سے لے کے one plus one ninety تک کا max super elevation کریا ہے max super elevation کے اندر right side کے اندر آپ کے پاس plus six اور left side کے اندر آپ کے پاس minus six کی pavement کی slope جائے گی اور یہ max super elevation کے لیے آپ کے پاس کلائے گا اسی طریقے سے ہی آپ end ali side پہ آ جائیں گے ptl side پہ جو اوپر ہم نے y value x value ہم نے calculate کی ہوئی تھی y value کے ذریعے پہلے میں پاس cross slope تھی minus two point five percent اور آپ ادھر میں پاس plus six percent تو ابھی ہم formula وہی رکھیں گے صرف اس کے اندر ہم max super elevation کو change کر دیں گے اور اس کی باقی formula ہمارا پورا کا پورا وہی رہے گا اس طریقے سے ہی آپ کو calculator کے اندر نظر آ رہا ہے اور excel کے اندر بھی کہ اس formula کو ہم کریں گے اور آپ اس کو lock کر کے اور just easy طریقے کے ساتھ dollar sign کے ذریعے lock کر کے اور آپ اس کو ہیچے تک paste کر دیں گے اور manual calculate کرنا ہوگا تو calculator کے اندر آپ کو اس کا پورا formula جو ادھر لکھا ہوا ہے وہ نظر آ رہا ہے آپ کو تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب بھیجئے تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے یہ آپ پورا اس کو excel کے اندر اور calculator کے ذریعے manual دونے طریقوں کے ساتھ آپ اس کو calculate کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے left side آپ کے پاس جہتے تک آپ کے پاس reverse crown والی rd ہم نے اوپر calculate کی تھی ادھر تک آپ کے پاس slope وہی آئے گی اور اس سے نیچے آپ کے پاس ساری slope minus two point five percent کی آ جائے گی تو یہ پہلا method تھا دوسرا method آپ کے پاس نظر آ رہا ہے اس کے اندر آپ کے پاس point zero five جو ہمارا ہمارا پاس x تھا اس کو multiply by just ہم نے distance کے ساتھ کر دینا جتنے بھی distance آپ کے پاس ہے دس میٹر کا distance ہیں تو دس میٹر کے ساتھ بیس میٹر کا ہے تو بیس میٹر تو وہ پہلے slope لکھ کے آپ اس میں سے direct minus point five کرتے جائیں گے تو یہ آپ کی slope automatically calculate ہوتی جائے گی یہ دیکھیں calculator کے اندر بھی کر رہا ہوں excel کے اندر تو بہت آسان ہے تو یہ ابھی یہ shoulder ہم نے کیسے calculate کرنا ہے دیکھیں shoulder کا مختلف فارمیٹس ہوتے ہیں جس کے اندر کے four percent slope دی جاتی ہے یہ four percent basically پانی کے اخراج کے لیے ہوتی ہے کہ پانی آپ کا جدھر max super elevation والے ریا ہے وہ آپ کا ادھر سے پانی shoulder کا road کو پرنا آئے یہ مختلف design ہوتے ہیں دوسرے صاحب میں آپ نے four percent کے اندر جدھر تک آپ کے پاس zero zero ID جا رہی ہے ادھر تک آپ نے minus four لگانی ہے اور اس کے آگے section کے اندر وہ بتا رہا ہے آپ کو s c minus four تو جو سپر elevation کے سلوپ آئی ہے اس میں سے آپ نے زیادہ سے four کو minus کر دینا ہے تو جو بھی سلوپ آئے گی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی یہ سلوپ خیار رہے کہ آپ کے ساری minus کے اندر آئے گی اسی طریقے سے یہ آپ ساری سلوپ کرتے جائیں گے four کو s c میں سے minus کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کے سلوپ آ جائے گی ساری section کو سامنے رکھے بہت ہی سانی کے ساتھ اور سمپل طریقے کے ساتھ یہ تو بہت آسان method اس کا بس آپ نے دھیان رکھنا ہے گا کہ آپ کی سلوپ اس میں صرف جو آپ کا four percent والے ہوئے گا ادھر ضرور ہوئے گی باقی سلوپ آپ کی ساری minus کے اندر جائے گی تو last side کے اندر تو جو سلوپ آپ کی shoulder کیا رہی ہے pavement کیا رہی ہے وہی slope just آپ کی shoulder کے اندر جائے گی کیونکہ یہ minus میں جا رہی ہے تھی ساری slope minus two point five سے لے کے minus six اور minus six سے لے کے پھر minus four تک یہ دیکھیں باقی پاس shoulder کی دونوں seven slope calculate ہوگی اسی طریقے سے elevation calculate کرنے کے لیے دیکھیں center line کے level میں نے دیئے میں center line elevation plus slope s c multiplied by width divided by hundred تو یہ آپ اس طریقے سے یہ formula آپ لگاتے جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ اس کے elevation سارے calculate ہوتے جائیں گے five hundred plus جو بھی آپ کے پاس slope آئے گی دھر minus two percent کی ہے minus two multiplied by ten divided by hundred four ninety nine point nine zero اسی طریقے سے اگلا elevation میرے پاس ہے five hundred point one five minus one point five slope اور multiplied by half width road کی اور divided by hundred تو یہ اسی طریقے سے آپ نے اس کے اندر جو آپ کے پاس width ہے گی just آپ کو آپ نے dollar sign لگا کے اس کو ادھر excel کے اندر block دینا ہے اور یہ آپ کے پاس اسی طریقے سے elevation اس کے سارے calculate ہوتے جائیں گے اور calculator کے ذریعے calculate کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے تو یہ آپ اس طریقے سے بہت ہی سانی کے ساتھ اس کو excel کے اندر اور manual calculate کر سکتے ہیں اسی طرح shoulder slope ہے shoulder slope کا formula بھی وہ same to same وہ ہی ہے صرف اس میں pavement elevation جو ابھی آپ نے calculate کی ہے آپ نے وہ لگانا ہے اور shoulder کی جو slope آپ کے پاس آپ نے وہ لگانی ہے four ninety nine point seven five pavement کا level minus four percent slope multiplied by shoulder width divided by کریں گے تو آپ کے پاس اس کا elevation آ جائے گا اسی طریقے سے ہی آپ اس کا elevation سارے calculate کر سکتے ہیں تو آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے آپ elevation کو اس طرح calculate کرتے جائیں گے calculator کے اندر بھی اور اگر excel کے اندر بنانا چاہتے ہیں تو excel کے اندر آپ اسی طریقے اس کو dollar send کے ذریعے آپ اس کو lock کر دیں تو lock کرنے کے بعد جسٹ آپ اس کو نیچے تک paste کر دیں اس سے پکڑ لیں اس سے دوسرا formula لگا ہوا ہے جس کے وجہ سے یہ ادھر paste نہیں ہو رہا تھا تو آپ اس کو اسی طریقے سے آپ paste کر سکتے ہیں اور آپ جدھر سے جدھر بھی check کریں گے آپ کا formula آخر تک وہ ہی جائے گا اسی طریقے سے یہ آپ کی left side ہے جو process آپ نے ادھر right side پہ کیا تھا وہی process same to same آپ left side کو پر کریں گے اور اس کے elevations کو سارے complete calculate کر لیں گے تو اس میں آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ آپ اس کے right side کے shoulders وغیرہ کو بھی آپ calculate کر لیں گے اور یہ excel کے shield دیکھیں یہ ملپس complete ہو گئی ہے اور یہ پورا جو program تھا ہمارے پاس سپر elevation calculation کا جس کے اندر ہم نے اس کے ٹی آر lengths اور اس کی سپر elevation کی slopes اور shoulder slope وغیرہ ساری complete calculate check کی ہیں اور crash check کی ہیں یہ آپ کے side پہ آپ کو three ڈی کا view نظر آ رہا ہوگا اسی طریقے سے یہ پوری elevation کو پر یہ بنا ہوا ہے اور اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس پوری calculation اس کی ہوئے گی اور اس طریقے سے آپ یہ سارا کام اس کا سانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کیجئے لائک آپ ویڈیو کو کریں گے تو یہ آپ کے پاس save ہو جائے گی جو آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہ آپ کے پاس پورا یہ فارمنٹ بن گیا ہے آپ just اس کے اندر سے جو بھی value آپ change کریں گے اور اسی speed factor آپ نے اس ٹیبل کے ساپ سے لگانا ہے جو ٹیبل آپ کے پاس ڈیہنگ کے اندر پروائیڈ کیا گیا ہوگا یا ہم اس سے بھی مان سکتے ہیں اس طریقے سے یہ آپ یہ پورا کام کریں گے اپنا اور اس پور پروغام کو آپ fits اور میٹرز دونوں کے اندر آپ کام کر سکتے ہیں اس کے calculation ایک ہی دفعہ آپ کریں گے محنت کریں گے محنت کریں اور اس کو بنائیں ویڈیو صرف دیکھ لینے نہیں جاتا ہے آپ کوشش کریں یہ ویڈیو ہم بناتے ہیں آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے آپ اس کو سیکھیں اور اس کو practice کیا گیجئے آپ اس کو practice کریں گے تو آگے آپ کو یہ بہت کام دے گا فیل جس نے چاہیے ہوگی وہ مجھ سے لے لے میں اس کو میل کر دوں گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اللہ حافظ